انڈیا اللہ جرم کے خلاف آباز کھولو اسے یہ تو کسی انسان کا کٹھا ہوا سر ہے سر لگ رہا ہے کسی نے شاید اس سر کو بیڈلی سے جلائے ہوئے تاکہ آسانی سے کوئی پہشان نہ پائے کی لاش کس کی ہے بدبو سے تو لگ رہا ہے کی چار پانس دن ہو گئے اسے مرے ہوئے تمہیں کام کرو اپنے ایریے میں اور آس پاس کے ایریے میں پچھلے پانس دن کی جتنی بھی مسنگ کمپلینٹ ہیں اس کو نکالو اور اس کی لسٹ بنا اور سب کو لاش کی شینکت کے لیے بولاؤ اور اس سر کی باقی کی باڈی کو بھی ڈھونڈو چی سر تمہیں پتا ہے نا پچھلے پندرہ دنوں سے میری کمر میں دردے دوکٹر نے مجھے آرام کرنے کے لیے بولا ہے تو بھیک ہے تم تو اپنے ٹور پر نکل جاتے ہو اور یہ پورا بھنگلا مجھے سمالنا پڑتا ہے اوپر سے بابو جی جب سے ریٹائر ہوئے تو ان کے بھی آلہ گلگ دیمانس لگے رہتے ہیں اور وہ بھملا ایک مہینے سے چھٹی لگر کے گئی ہوئی ہے ابھی تک آنے کا نام نہیں لے رہی ہے تو ہم کیا کریں تم چاہتی ہو ہم کام دندہ چھوڑ کر رہی ہاں جھاڑو پوچھا کرنے لگ جائے اوپو تمہا ہی تمہا یہی دککت ہے تم سے بات کرنے ہی بیکار ہے سمسے کا سمادھان تو ہوتا نیولتا مجھے ہی سنانے لگتے ہیں میں تم سے بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ میرے لئے نوکرانی لیا ہو اچھی سی اے تو یہ کام ہمارا ہے کیا تم جا کے آس پر اس پر بات کرو کس سے وہ نوکرانی ڈھونڈو نا اے بھائی کس بات پر جھگڑا کر رہے ہو تم لوگ بابو جی ایک بات بتاؤ میں اپنا کام دندہ چھوڑ کر نوکرانی ڈھونڈتا پھر ہوں ہرے بھائیہ یہ الیکٹریشن جنید کس دن آپ کے کام آئے گا بھائیہ ہم جانتے ایک بڑے آنوکرانی کو بابو جی کل ہی مجھ سے بات کر رہی تھی کام کے لی آپ کہو تو میں بھولا دیتا ہوں اسے اور ہاں اس کی ذمہ داری ہم لیتا ہے لو بھائی ہو گیا تمہاری سمسے کا سمادھان ہاں ہاں تو بھلاو جلدی سے اسے جی بھی ہاں چلو پہلے بات روم چیک کرو ہاں ہو گئی آپ خوش ہاں نمستے دیدی میں بندیا کام کننے والی او اچھا اندر آؤ دیکھو بنگلہ بڑھا ہے پر رہنے والے تین ہی لوگ ہیں دس ہزار تمہیں ملے گا اور رہنا کھانا فری جی دیکھنے سے تم کام کرنے والی نہیں لگتی کسی اچھے گھر کی لگتی ہو اس سے پہلے کہیں کام کیا ہے جی میرے پتی ٹھیکے دار تھے مجھے کبھی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں بڑھی لیکن دو سال پہلے ان کی ایکسیڈن میں میٹھتے ہو گئے وہ سارے ذمہ داری مجھ پر آگے اس لئے میں نے گھر کا کام کچھ شروع کر دی کتنے بچے ہیں تمہارے یہاں رہنے والی تو نہیں ہے نا تین بچے ہیں بیہار میں رہتے ہیں اپنے دادا دادی کے پاس یہی پرابلم ہے تم لوگوں کی کھانے پینے کو ہے نہیں اور تین تین بچے پیدا کر کے رکھے ہیں دیکھو میں پہلے میں نے صرف تمہارا کام دیکھوں گا اس کے بعد ہی پککا کروں گی اپنا سامان لے کر آ جاؤ اور تمہاری کمڑے کا راستہ بنگلے کے پیچھے سے کر دیا پککا دیکھا نو تمہیں کتنا سج دھج کے آئی تھی دیکھنے سے تو کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگتی پتہ نہیں کام کرنا آتا بھی ہوگا یا نہیں آرے تو تم نے اتنی جلدی ہاں کیوں کہہ دی اب کیا کرو مجبوری ہے آج پل پول ٹائم نوکرانی کہاں ملتی ہے تم کو پتہ ہے نوکرانی تمہاری سمسیہ نہیں ہے یہ جو تم اتنا دماغ اتنا چلااتی ہے نا یہ تمہاری سمسیہ ہے پینا ٹوکے تمہارا دن نہیں بنتا نا آفیس کے کام کے سلسلے میں پانس دن کے لئے بھاگ جا رہے ہیں یاد آئے گی تمہاری مجھے بھی اچھا میں نکلتا ہوں بابو جی اپنا خیال رکھیں ٹرہ نام پوچھو رہو بنیا میں مندی چاہ رہی ہوں جب تک میں واپس آؤں گی تو کھانا بنا لیں جی موسیقی 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 ابھی یہ پیسہ بہا لے جاؤں گی تو پکری جا سکتی ہو یہیں کہیں چھپانا ہوگا اسے مینیا مینیا جی صاحب تم نے اندر ریسنگ ٹیبل پر رکھے میرے پیسے اٹھائیں نہیں تو جھوٹ بات بولو مجھ سے جب میں نہاں نے گیا تھا تب تم کمرے کے اندر دھیں میں تو بس دھونے کے کپڑے اکھٹے کا نہیں گئی تھی میں نے نہیں دیکھے کوئی پیسے جھوٹ بات بولو تم مجھ سے بس ابھی تین دن ہوئے کام کرتے اور تم نے چوریاں بھی شروع کر دی ہیں میں اپنے بچوں کے قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے نہیں چھوٹائے کوئی پیسے کم سے کھو اپنے بچوں کے جھوٹی قسم مت کھاؤ تم باہر کیوں ہم سب کے اپنے گھر میں چوری کریں گے میرا بشواس کیجئے میں نے نہیں چھوٹائے کوئی پیسے انسی پر الزام لگانے سے پہلے ایک بار اپنا کمرہ تو ٹھیک سے چیک کر لو ہاو چلو دیکھتے ہیں کمرہ بابو جی بابو جی میری بات تو سنیے آپ ایسے کیسے پیسے کہیں کہیں کہوں سکتے ہیں آپ بیکار میں سپکا سمجھ خراب کرنا اس کمرے کی تلاشی لینے سے تو اچھا ہے اس بندیا کی تلاشی لینے چاہیے ضرور اس نے روپے اپنے کپڑوں میں چھپائے گئے ایک منٹ پیسے کہاں رکھیے تھے اسٹیبل پہ یہ لو یہ ہے تمہارے پیسے تمہارے پیسے نیچے گر گئے تھے چلو معافی مانگو بھی دیا سی نہیں نہیں ایسے مل گئے میری لیے اتنے ہی کافی ہے آپ کا دھنیواد کیسے کروں سمجھ میں نہیں آرہوں اپنے پیسے ڈھونکا میری عزت بچھا لیں آپ کا بہت بہت دھنیواد بابو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بابو جی یہ کس چیز کا دھنیواد کر رہی تھی ارے کچھ نہیں بہو وہ اپنی چوری اور وہ پیسوں کو لے کر پریشان تھی بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے تم زیادہ مت سوچو اس کے بارے بھنڈی کی سبزی بنا لینا اور روٹی رہنے دینا دن میں سب چاوالی کھاتے ٹھیک ہے اچھا بابو جی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہو دوپیر چار بجے تک آ جاؤں گی پر آپ کھانا کھا لیچے گا اور دوائی لینا مت بھولیے گا ٹھیک ہے بٹا ٹھیک ہے بابو جی نمازتے ٹھیک ہے بہت جوڑ سے لگ گئی مجھے ٹھیک ہے بابو بھی چلی گئی گھر میں بھی کوئی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں کسی کو بلاتا ہوں نہیں نہیں کسی کو مت بلائیے میرے کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے آپ اٹھائیے نا مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آؤ بابو بابو اٹھائیے نا مجھے اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں بیٹھو بیٹھو یہاں کوئی باب ہو تو لائی ہے نا ہم بہت درد ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں یہ لو لگا لو ارے میں خود کیسے لگا پاؤں گے اپنے پیٹ پہ آپ لگا دیجئے نا آپ شرما کیوں رہے آپ کیلئے میرے درد سے بڑھ کے آپ کی شرم ہے کیا دینی نہیں ہے گھر پہ گھبرائیے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت درد ہو رہا ہے یہ لگتا ہے اب بہت دنوں بعد کسی عورت کے پیٹ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں بہت شرما رہے ہیں ارے بندیا میرا موبائل دیکھا کیا تم نے تم جاؤ یہاں سے تو ہنے دیکھ لیا تو کیا ہوگی کیا ہوگا بتا دوں گی کہ میں یہاں سفائی کے لیے آئی تھی ارے یہ مزاق کرنے کا سمیں نہیں ہے تم جاؤ یہاں سے جا جا میrical�� memorی اللہ میس وَنえば میرجے میری hiring می exhausting میرج ہے مم کیا کریں؟ راتیں کٹھی نہیں رہی ہیں؟ اپیلے من نہیں لگ رہا تھا؟ تو سوچا آپ کے پاس آ جائیں تھوڑا دل بہل جائے گا ارے بھگوان کے لیے جاؤ یہاں سے الکا مکل کے کمرے میں سو رہی ہیں اگر وہ اٹھ گئی اور اس نے تمہیں میرے ساتھ یہاں اس طرح دیکھ لیا تو میری کیا حصد رہ جائے گی؟ آپ کو دکھنی رہا پیار ہو گیا ہے مجھے آپ سے ارے پکار کی باتیں مت کرو جاؤ یہاں سے الکا اٹھ گئی تو ارے کچھ نہیں ہوگا میں سب بندوبست کر کے آ رہی ہوں میں نے الکا دیدی کی کمرے کے کنڈی لگا دی ہے جب وہ بہار ہی نہیں آ سکتی ہے تو ہم پکڑے کیسے جائیں گے؟ تم بھاگل ہو گئی ہو کیا؟ الکا اٹھ گئی اور اس نے دیکھا اس کے کمرے کا چروازہ بند ہے تو کیا سوچے گی؟ آپ بھی نہ بابو جی بہت سوچتے ہیں ایسا ہوگا تو یہ ہوگا ویسا ہوگا تو وہ ہوگا یہاں اتنی سودنر لڑکی خود چل کر آپ کے سامنے آئیے اور آپ کو دنیا کے پڑیے موسیقی نیمت گئے باہر سے بندیا 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 اٹھو اٹھو یہ کیا کیا تم نے الکا اٹھ گئی ہے اب جا کے تم نے اس کا کمرہ نہیں کھولنا اگر میں کنڈی نہیں لگا دی تو الکا دیدی ہم دونوں کو ایسے حالت میں ایک ساتھ دیکھ لی دی تو سوچو کیا ہوتا او سوچتی کی کیسا الگیلا سوچو ملائے ارے یہ مزاک کا ٹائم نہیں ہے جا کے کمرہ کھولو اس کا آپ چنتہ مت کیجئے میں اپنے طریقے سے نپٹاتی ہوں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میرا کمرہ کیوں بند کر دیا باہر سے میرا دروازہ کسے مہار سے بند کیا باتا نہیں دیدی میں تو سو کر اٹھی اور یہی آ رہی تھی اتنے میں آپ کی دروازے کی پٹنے کی جوڑ جوڑ سے آواز آئی اور میں دورتے دورتے آگئی تو پھر میرا دروازہ مہار سے بند کس نے کیا ارے دیدی دیکھئے بابو جی کے دروازے کی کنڈی بھی کس نے بند کر دیا ارے دیکھو اسے کھولو یہ ہمارے کمرے کی کنڈی کس نے لگائی بہی نا بابو جی میرے کمرے کا بھی دروازہ باہر سے بند تھا میں باہر سے آگل کے کنڈی کس نے لگائی ہوگی اور کیوں کہیں گھر میں چوری تو نہیں بھی نا دیکھو کہیں چوری تو نہیں ہوگی سب کچھ تو ٹھیک ہے یہاں پہ گھر سے تو کچھ بھی چوری نہیں ہوا ہے سب ٹھیک لگ رہا ہے ہاں سب کچھ تو اپنی جگہ پر ہے چوری تو کچھ بھی نہیں ہوا گھر سے کچھ بھی گائی اپنی ہوا ہے سب اپنی جگہ ہے اگر کچھ چوری نہیں ہوا ہے تو پھر ہمارے دروازے کیوں پہر سے بند تھے دیدی مجھے لگتا چور گھوسا تو ہوگا چوری کرنے کی ارادی سے لیکن گھبرا کر بھاگ گیا ہوگا چلی اس بات کا سنتوز رکھئے کہ گھر سے کچھ گائیب نہیں ہوا بابو جی پولیس کو پون گھرے کیا نہیں نہیں جب کچھ چوری نہیں ہوا تو پولیس کے پچھلے میں کیوں پڑھ اسی کچھ بہت عجیب لگ گا ہے چلو بھاگل ہو کیا دیکھ لی اسی دن کا تو انتظار ہے جب وہ ہمیں ایک ساتھ بکھی دی ریٹائرمنٹ کے بعد تو ملنا ہی نہیں ہوا تو آپ گھر ہی آجائیے اچھا ٹھیک ہے ہم آپ سے بات میں بات کرتے یہ تو الکا کی ساری ہے نا ہاں اس میں کیسے لگ رہی ہوں میں بہت سندر لگ رہی اور یہ رنگ تم پر کھل بھی بہتا ہے یہ الکا دیدی کے سنگار کا سمان ہے مجھے اچھے سا تیار کیجئے لیں کیسے لگ رہی ہوں میں بہت سندر لگ رہی لیکن ایک تو کمی رہ گئی اب تو تم تیار ہوں اب کیسی کمی یہ سندھو لگا دیجے نا میرے مانگلے اپنے نام کا میں جانتی ہوں کہاں میری حیثیت اور کہاں آپ کسی باتیں کر رہی ہیں زیادہ ہم تم سے بہت پریم کرتے ہیں تم تو ہمارے سونے جیون میں بہار بن کر آئیے اور تمہاری یہ چھوٹی سی اچھا تو ہم ابھی پوری کی دیت ابھی پوری کیا ہوا وہ کچھ نہیں تیبل میں پیار لگ گیا تھا تھوڑا سوال گئے آ گئی یہ تمہارے سر پر سندھو لگ ہے بولو نا چپ کیوں ہوں یہ سندھو لگ کیوں تو میں سر پر ہلکا یہ کس بات کو لے کر بیٹھ بھی اس کے نیجی جیون میں کیوں دخل دے رہی یہ اس کا نیجی جیون نہیں ہے دینیشت یہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہے ویسے تو یہ بول کر کے نوکری لی تھی کہ بیدھا ہے اور اب یہ سندھو لگا لیا اور مٹانا بھول گئی ماف کرنا دیدی میں یہ بھول گئی تھی کہ ایک بیدھا کا جیون بے رنگ ہوتا ہے الکا انہوں نے بینا بات کے اس کے ور رولا دیا پہلے پوری بات تو سن لی تھی اس کی وہ اتنی بھی سیدھی نہیں ہے جتنی دکھ رہی ہے یہ دنیا تو میں نے بھی دیکھی ہے تم نہ اس کے بھولے پہلے شکل پہ مجھ جاؤ بہت تیز ہے وہ کیوں ابو جی نہیں نہیں مجھے تو بہت تیدھی سادھی سی لگتی ہے آپ لوگ نہ آپ دونوں باپ بیٹے بہت بھولے آپ لوگوں کو نہ کوئی بھی بے بکو بنا سکتا ہے آسانی سے بیچاری کا دل توڑ دیا مجھے ہی منانا پڑے گا اگر میں سب کو یہ بتا دیتی کہ سندل آپ نے لگایا ہے تو کیا ہوتا بولیے تو کیا ہوتا ہم کسی سے ڈڑتے تھوڑے نہ اور اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے اسے چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہوئے اور پھر پیار عمر دیکھ کر تھوڑے نہ کیا جاتا ہے اور آدمی کی عمر تو اس کے دل سے دیکھی جاتی اوہو کیا بات ہے کوئی دیکھ لے گا تو تو دیکھ لے گا تو وہ بندیا تمہارے گاہوں سے سمانہ ہے میں وہی دین آئے میں ابھی آتی بام چھوڑا چھوڑا یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں تم وہاں پر کیا حرکتیں دماغ خراب ہو گیا ہی گا تمہارا اے میں نے تجھے ہاں کام پہ رکھا ہے بھول مت ٹھیکے ٹھیکے احسان ماں جتاؤ ویسے بھی موٹ خراب ہے میرا اے جان سے مار دوں گا گاؤں سے تجھے شہر میں اس لیے نہیں لے کر آیا چھو دوسرے لوگوں سے جا کر چپ کے کیا پکواس کر رہے ہو جو من میں آئے بولے جا رہے ہو ہاں اور کس کے ساتھ رہوں گی میں تمہاری لائم ہاں بتاؤں ڈیک یہ ڈرامے نا میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے دیکھا تھا تجھے اس بودھے سے چپکٹے ہوئے کتنا پیسہ دے رہے ہوئے میں جتنا دیتا ہوں اس سے ترہ من نہیں بھرتا گیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا چھوٹے آدمی کی چھوٹی سوچ ہوتی ہے بیٹی مانتے ہیں وہ مجھے باپ کی عمر کے ہیں وہ میرے کسی پیلزام لگانے سے پہلے اس کی عمر کا تو لحاج کر لیا گروہ میں یہاں اکیلی اپنے بچوں سے دور رہتی ہوں تو کبھی ان کے ساتھ دل کا بہت ساجہ کر لیا تو تم اس کو بھی گندی نظر سے دیکھو گے چلی جاؤں میاست چلی جاؤں اکشو سنو نا سب ٹھیک تو چل رہا ہے اگر کوئی سمسے ہے تو مجھے تو بتا کچھ ٹھیک نہیں چل رہا بچوں کے فیس میں نے جمع نہیں کیا دو مہنوں سے تو نام کر جائے گا یہ ہی تو بات کر رہی تھی میں ان سے ارے ایسے کیسے نام کر جائے گا میرے رہتے کتنا فیس بھر نہیں پانچ ہزار رکھ آپ خوش بندیا اب جہاں تم یہاں سے جہادہ ترک ہوگے تو ان کو شک ہو جائے گا ارے ڈرتا ہوں کیا ان سے تم سمجھتے کیوں نہیں ہوں میں کام کرتی ہوئی یہاں چلے جاؤ 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 پیس چلے جاؤ ناشکار بندیا بندیا بہت ہی چالا اور لالچی عورت تھی اپنی گریبی اور مجبوری کی کہانی سنا کر وینود کو وہ بے بکو بنا رہی تھی اور وینود بھی اس کے جال میں پوری طرح سے پھس چکا تھا کیونکہ اکیلے پن سے لڑنا ہر انسان کے لئے بہت کٹھن ہوتا ہے خاص کر بڑھاپے میں جب وہ گھر میں بلکل اکیلے ہوتے ہیں اور کرنے کے لئے کوئی خاص کام بھی نہ ہو ایسی پریستی تھی میں انہیں کسی ایسے انسان کی تلاش ہوتی ہے جو اس کے اکیلے پن کو دور کر سکے لیکن وینود ایک بات بھول گیا تھا کہ بندیا ایک کام والی ہے اور عمر میں اس سے بہت چھوٹی ہے جس کا پورا فائدہ بندیا نے اٹھایا لیکن وینود اس بات سے انجان تھا کہ اس کی ایک غلطی آگے چل کر ایک بہت بڑی درگھٹنا کو انجام دے سکتی ہے کیا وینود کے پریوار والے وقت رہتے وینود کو بندیا کے چنگل سے بچھا پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے کچھ نہیں دیدی پتہ نہیں کیوں اُلٹی جیسا ہو رہا ہے لگتا ہے میں نے کل کچھ اُلٹا سگھا کھا لیا ہے جو ہم نے کھایا تھا وہ ہی تم نے کھایا ہوگا جو بھی ہے سچ سچ بتاؤ دنیا تو میں نے بھی دیکھی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیدی میں بلکل ٹھیک ہوں ٹھیک ہے چلو ڈاکٹر کے پاس چلو چیک اپ کرا لیں گے تو سب پتا چل جائے گا کیا مانگا چلو ارے دیدی اتنی سی بات کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانی کی کیا ضرورت ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بیکار میں چنتہ کر رہی ہیں موسیقی کیا ہوا؟ پریشان سے لگ رہی ہو؟ پریشان تو ہوں گی نا مجھے بندیا پر شک ہو رہا ہے آج میں نے اسے اُلٹی کرتے ہوئے دیکھا ہو سکتا ہے اس کی طبیت خراب ہو وہ فوت تمہیں اکل کپائی گی اس دن اس کی مانگ میں سندور تھا آج وہ اُلٹی کر رہی تھی ضرور کچھ چل رہا ہے میں تو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ نہ بندیا پیٹ سے ہے بندیا تم پیٹ سے ہو لیکن یہ کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا مطلب آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ سب میرے اکیلے سے ہوا ہے آپ کا تو کوئی اس میں ہاتھ ہی نہیں ہے مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری پیار کی نشانی اس دنیا میں آنے والی ہے اب سمائے آ گیا ہے کہ ہم پوری دنیا کے سمنے اپنی پیار کی سچائے لے آئے کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی نہیں نہیں بندیا ایسی کوئی بات نہیں بلکہ یہ تو ہمارے لئے بھی بہت خوشی کی بات ہے ہم تو بس یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں دنیا کو سچ بتانے سے پہلے کچھ کام کرنا کیسا کام ہم نے اپنی وسیعت لگ دی تھی لیکن اب ہمیں اس میں کچھ بدلاؤ کرنا ہے اکھر تمہارا بھی تو عدیکار ہے ہماری سمپتی پر اور تمہیں بھی تو تمہارا حق ملنا چاہیے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات سب سے چھپانی پڑے گی میری ساری محنت سپل ہو گئی کوئی بات نہیں میکل ڈاکٹر کو بلال ہوئی اور پھر ساری سچا ہی سامنے آ جائے ڈاکٹر کیا ہوا میں نے ان کا پورا چیک اپ کر لیا ہے آپ کی نوکرانی پیٹ سے ہیں دیکھا میں صحیح کہہ رہی تھی بندیا پیٹ سے ہے یہ سب کر رہی ہو تو میرے گھر میں رہ کر پتہ نہیں کیسی عورت کو میں نے کام پہ رکھ لیا الکا یہ اس کا نیچی ماملا ہے ہمیں کیا لینا دینا لینا دینا ہے دنیش پورا پورا لینا دینا ہے مجھے شک تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے پر اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات اتنی آگے چلی چاہی گی یہ ہمارے گھر کی عزت کا سوال ہے تم بتاؤ کہ تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ ہے بولو اس بچے کا باپ یہ ہی موجود ہے سات سات بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کون ہے بتاؤ یہ ہے میرے ہونے والی بچے کے باپ یہ بچہ جنیت کا ہے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتا یہ بات مجھے بھی ابھی پتا چلا جب ڈاکٹر نے کہا اس سے پہلی کی میں تمہیں بتاتی الکان نے ہنگامہ کر دیا وہ تو اچھا ہوا کہ این موقع پہ آکے تم نے میرا سات دے دیا نہیں تو یہ لوگ مجھے گھر سے ہی نکال دیتے ارے میرا نیتو بھی اب کون نکال سکتا تمہیں گھر سے ہم دونوں اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتے ہیں کلی جا کرنا ہم بیسے شادی کی بات کرتا ہوں مہینے بر کے بیدر ہم دونوں شادی کر لیں گے ارے یہ تو شادی کی سپنے دیکھ میں لگیا ہے ویڈیا یہ چا کھیل کھیل کری ہو تو پہلے تم نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے اور میں بھی بیوکوفوں کی طرح تمہاری باتوں میں آگیا آپ انہیں تو کہا تھا کہ یہ بات چھپا کے رکھنا سب سے جب تک آپ وسیعت بنا نہیں دیتے اچھا ایک بات بتاؤ تو پھر یہ جنیت نے سب کے سامنے منع کیوں نہیں کیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے جنیت میرے پہلے پتی کا دوست ہے وہ مجھے بہت اچھے سے جانتا ہے اور میں نے اسے ہم دونوں کے بارے میں بتا رکھتا ہے آپ کا نام سب کے سامنے نہ ہے میں نے اس کا نام کیوں لیا اور میں نے آپ کا نام کیوں نہیں لیا لیکن آپ کو کون سمجھا اچھا بابا مجھ سے غلطی ہوگی مجھے ماف کرو ہم ابھی آتے ہیں ہاں کمال ہونا میں ابھی کیلئے تو جنیت اور وینود دونوں کو ہی یقین دلا دیا لیکن جلدی ہی مجھے کچھ کرنا ہوگا جنیت تو فٹیچر ہے اس سے شادی کر کے تو میرا ہاتھ کچھ بھی نہیں لگنے والا اور اگر اس بڑھے سے شادی کرنی تو پورے بنگلے کی مالکین بن جاؤں گی تیری تو زندگی ہی سبر جائے گی بندیا ہاں نا 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 میسیس بندیا وینود سری واسطہ وینود کی عمر اور بڑھا پے کا فائدہ اٹھا کر وینود نے اسے اپنے مایا جال میں پھسا کر رکھا ہوا تھا وینود کو یہی لگ رہا تھا کہ بندیا اسے سچ میں بہت پیار کرتی ہے لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی کیونکہ بندیا کا جو پیار تھا وہ پیار نہیں تھا بلکہ ایک فریب تھا وینود کے ساتھ ساتھ وہ جنیت کے ساتھ بھی سمبند میں تھی اور ایک ہی سمیے پر وہ دونوں کو بے وقوع بنا رہی تھی کیونکہ اس کی زندگی میں جذباتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی نظر صرف اور صرف ان دونوں کے پیسوں پر تھی اپنی جیون میں وینود کے آنے کے بعد اب بندیا کو لگنے لگا کہ وینود کے سامنے جنیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب وہ وینود کی بیوی بننے کے سپنے دیکھ رہی تھی جان بوچ کر لالچ میں آ کر بندیا بارود کے ساتھ کھیل رہی تھی لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ ایک دن یہی بارود اسے جلا کر خاک کر سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں بندیا کی پیار کا یہ کھیل کا کیا انجام ہوتا ہے سنو بلکل بھی لاپروہی مت کرنا اور رات میں سارے کھرکی دروازے اچھے سے بند کر دینا ٹھیک ہے بندیا تم کچھ جنوں کے لئے ہاں بنگلے میں کیوں نہیں آ جاتی بلکل نہیں کھوئی ضرورت نہیں ہے بابو جی بچے نہیں ہیں بابو جی اتنے بوڑے بھی نہیں ہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو ہاں وہ تو ہم نے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی نہیں تو آج بھی چالیس سال کے آدمی کو ٹکر دے سکتے ہیں بس بس بابو جی بہت زیادہ ہو رہا ہے بابو جی ایک منٹ سے بابو جی آپ کا پینک کا کھاتا دیکھا ہمیں بہت سارا نکت نکالا ہے بہت سارا نکت نکالا ہے کہاں خرج کرنے آپ اپنا بیسنا بابو جی سمبل کر رہی ہیں بابو جی سمبل کر رہی ہیں خیر اس بارے میں واپس آگر بات کرتے ہیں ایسے بھی آپ سے بات کیے بہت دن ہوئے تو اس بار پکا جب بھی واپس آئیں گے ہم دونوں بیٹھ کر اچھے بہت ساری باتیں کریں ٹھیک ابھی ہم چلتے ہیں کاش آپ بھی ہم آئے سار چلتے ہیں یہ تو کتنا اچھا ہوتا نا بیٹا تمہیں تو پتا ہے ہمیں فیملی فنکشنز میں جانا پسند ہے تم لوگ ہو کر رہو پر ہم لوگ بیٹھیں گے ٹھیک ہے بابو جی اپنا خیال رکھے گا ٹھیک چلتے ہیں موسیق ٹھیک ٹھیک جا 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 کیا ہوا کیسے فون کر رہے ہیں بابو جی کو ان کا فون نہیں لگا نیٹ ورک پرابل میں کیا نیٹ ورک تو آ رہا ہے لیکن ان کا فون نہیں لگا دو دن ہو گئے ان سے بات کیا ایسا کبھی نہیں ہوا وہ روچ کول کر دیتے لیکن مجھے چنکہ ہو رہی ہے ارے تو بھنیا کو فون کروں ہاں ہلو ہلو بینیا میں ہے دینیش بابو جی کا کول نہیں رہا کیا ہوا رو کیوں رہی ہو تم سب ٹھیک تو ہے مجھے بابو جی کی بہت چنتہ ہو رہی ہے کل وہ بینک کے کام سے باہر گئے تھے لیکن دیر رات تک جب گھر نہیں آئے تو مجھے لگا کسی دوست کی یہاں گئے لیکن وہ جب صبح بھی نہیں آئے تو میں نے انہیں فون لگایا لیکن ان کا فون سوئی چھا مار ارے تو تم نے ہمیں فون کر کے ترنت کیوں نہیں بتایا تم آپ کا اتھاری ہو وہ بھی تب جب میں نے کھول گیا میرے پاس آپ کو کھنم بر نہیں ہے نا اسے بیندیا ہاتھ ہوتی ہے لا پروائی کیوں کیا ہوا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کچھ ٹھیک نہیں ہمیں فوراں کانپور چلنا ہوگا بابو جی کل سکھ آیا میں کیا چلو جلدی پیکنگ کرو تم نے اتنا انتظار کیوں کیا تم نے بتایا کہ بیند جی ابھی تک گھر نہیں لوٹے ساپ میں گریب انپر میرا دماغ نہیں چلا مجھے لگا کہیں گئے ہوں گے آ جائیں گے پر کہیں جاتے تو تمہیں بتا کر جاتے نا اب مالک لوگ ہم نوکروں کو کہاں کچھ بتا کے جاتے ہی میرا وشواس کیجی میں نے اتنا نہیں سوچا ٹھیک ہے تم جا سکتی ہے لیکن ہمیں ضرورت پڑے گی تو تمہیں آنا پڑے گا مستر دینیش آپ کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے ان سبھی لوگوں کے فون نوبر چاہیے اور ان لوگوں کے بھی جنہیں آپ کے پیتا جی جانتے تھے ایک کام کرو دینو جی کی کال ڈیٹیلز اور ان کے فون کی سیری آر لوکیشن نکالو یا سر دینیش جی آپ بیلکو چندر مت کیجے آپ کی پیتا جی کا بہت جنڈی پتا چل جائے گا سنے بار ان لوئی سے کیسے کسی کو اتنی بری طریقے سے مان سکتے انہوں نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بکھا رہا تھا دینیش جی آپ کی پیتا جی کا سر مل گیا ہے لیکن دھڑ کی تلاش جاری ہے خود کو سمحا لو تینیش آپ دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور ایک دوسری کو کب سے جانتے ہیں یہ میرے سورگواسی پتی کے دوست ہیں انہوں نے ہی میرے نوکرہ یہاں لگائی تھی تم دونوں کی آپس میں کتنی بات ہوتی ہے زیادہ نہیں بہت کم چھوٹ بولے تم دونوں مجھے تم دونوں میں پہلے ہی شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے اس پڑر میں تم دونوں کا ہاتھ ہے یہ یہ تم دونوں کی بیچ کی کال ڈیٹیل کی لسٹ ہے اتنا تو کوئی اپنی پتی اور پتنی سے بھی بات نہیں کرتا اور تم دونوں ایک دوسرے کے لگتار ٹچ میں ہو تو سر اس کا مطلب یہ نہیں کہ خون ہم نے کیا ہے تم دونوں کی فون کی سیڈیا ریپورٹ سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ موقع واردات کی رات تم دونوں وہی تھے سیدھے سیدھے بتاؤ کیا ہوا تھا نہیں تو ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں لگتا ہے تم لوگ ایسے نہیں بتاؤگے پرتاب میں بتا دیوں صاحب کہ اس رات کیا ہوا تھا میں سب کچھ بتا دوں گے آپ کو صاحب جب آپ کا بیٹا واپس آئے تو اسے بتا دینا کہ یہ بچہ آپ کا ہے اور مجھ سے شادی کر لینا آپ اس بات کو ہم نہیں چھپا سکتے ٹھیک اس بار ان کے آتے ہی میں انہیں ساری سچا ہی بتا دی اور پھر ہم لوگ شادی کر لینا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح گزنے کی اتنے دنوں سے مجھے بے واپوس بنا رہی تھی مجھے بولا یہ بچہ میرا ہے اور آج اس بڑھے کو بولی کہ یہ بچہ اس کا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی تیاری میں لگی ہے میں نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لیے اپنے کانوں سے ایک سے مڑنے ہی بڑا تو آگئی دوستے کے پاس بیدیا یہ کیا بول رہی ہے تمہارا کیا سمبند ہے اس سے تمہیں کیا لگا اس کی لوٹری میرے ہاتھیوں لگائی ہے ارے اس کا میرا سمبند تپ سے ہے جب سے اس کا تپ ہی مرا ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں جھوٹ بول رہا تم چھوڑو اسے چھوڑ دو اسے مار ڈالوں گے کیا مارو مات مارو مات یہ تم نے کیا کیا تم نے اس سے پار دیا ارے اس کی موت کی ذمہ دار بھی صرف تو بھو تمہاری مجھے سمبند رہی ہے آپ پولیس مجھے جیل میں ڈال دیا گے پولیس مجھے پکڑ کے لیٹری میرا کیا ہوگا ارے چھوڑ ارے چک چک کرنا بند کار مجھے سوچ رہے اس کی راش کا کیا کرنا ہے کہاں ڈھکارے لگا رہی ہے ساپ جنت میں مارا ہے بابوچے اور اس کے پاس ان کا سر کار دیا اور بجلی سے سر جلا دیا تاکہ ان کو کوئی نہ پہچان سکتی اور ان کا دھر پاس والی ندی میں پہر میں پتھر پان کر پھیک دیا میں تو بس لاش کو ٹھکانے لگانے میں اس کی مدد کر رہی تھی میں بے قصور ہوں میں نے نہیں مارے بابوچے تم اس گناہ کے لیے اتنی ہی ذمہ دار لے جتنا ہی کہ یہ تم نے لاش چھکانے لگانے میں اس کی مدد کی ہے گریفتار کر اسے نہیں مجھے چھوڑ دوں میں نردوش ہوں میں تو ان کے بیوی تھی ساپ اور میرے پیٹ میں ان کے نیشانی ہے مجھے چھوڑ دیجئے میں ان کے بیوی تھی مجھے چھوڑ دے پاتا تو ان کے من کو سمجھ پاتا پھر یہ سب کچھ روکا جا سکتا آج کے بھاگتے دوڑتے جیون میں ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں دے پاتے اور نہ ہی ہمارے گھر میں رہنے والے بزرگوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اور ایسی پرستیتی میں اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے جانے ان جانے میں وہ ایک ایسے رشتے میں جڑ جاتے ہیں جو شاید عام طور پر پریز کرتے ہیں ایک آدمی اور عورت کے بیچ کے سمبند میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ جب تیسرا ان کے بیچ میں آتا ہے تو وہ سب کچھ تہس نہس کر سکتا ہے جنیت اور بینوت کے ساتھ بندیا نے جو کچھ بھی کیا اس کا انجام یہی ہونا تھا اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے بھوشیوں کو اندھکار میں ڈال دیا انسان چاہے کتنا ہی چالا کیوں نہ ہو لیکن جب ہم کسی کا بھروسہ توڑتے ہیں کسی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی قیمت ایک نہ ایک دن ہمیں چکانی ہی پڑتی ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بندیا کے ساتھ ساتھ اس کے اجنم بچے کو بھی جیل کی یاتھنا سہنی پڑے اس کہانی سے ہمیں جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ آپ کے گھر میں آئیں تو آنکھ موند کر آپ ان پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ جہاں ایک چھوٹی سی لاپروائی ہوتی ہے وہاں ایک بہت بڑی درگٹنا دستک دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ میں سدھا چندن آپ سے بیدا لیتی ہوں پھر ملیں گے Crime Alert کے ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سترک رہے اور دیکھتے رہیے Crime Alert موسیقی